السلام علیکم نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے ڈیریویٹیوز یوزنگ نیوٹنز فارورڈ فارمولا اگر ہمارے پاس ایک ٹیبل گیون ہے ایکس ایکس نوٹ ایکس کی ویلیوز ہیں ایکس نوٹ ایکس ون اپ ٹو ایکس این اور یہ ایکوی سپیسڈ ڈیٹا ہے اور ایکس نوٹ پر جو ہمارے پاس ویلیو ہے فنکشن کی وہ ایکس نوٹ ہے ایکس ون پر ایکس ایکس ون ہے اگر ہم سے کہا جائے کہ ٹیبل کی جو شروع واری ویلیوز ہیں ان کے لئے ڈیریویٹیو فائن کریں تو پھر ہم نیوٹنز فارورڈ فارمولا یوز کریں گے لیکن اس کیس میں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ ایکوی سپیسڈ ہے نیوٹنز فارورڈ انٹرپلیشن فارمولا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے وائی ایس ایکول ٹو آئی ناٹ پلس یو ڈیلٹا وائی ناٹ اینڈ سو اون ویر یو ایس ایکول ٹو آئی ناٹ پلس یو ایچ کے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیریویٹیو فائن کرنا ہے کسی بھی گیون پوائنٹ پر ان ویلیوز میں سے ان ویلیوز پر یا کوئی ایسی ویلیو جو دو کنزیکٹیو پوائنٹس کے درمیان میں ہو سکتی ہے وہ ویلیو جو ہے وہ ٹیبل کے شروع میں ہو سکتی ہے ویلیو ٹیبل کے اینڈ میں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ value stable میں نہ ہو تو ان values کے لیے ہم نے derivative find کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کو multiply کر لیں گے y is equal to y ہم نے find کیا کرنا ہے dy over dx سب سے پہلے انہیں multiply کریں تو y not ویسے ہی آئے گا plus u delta y not u raised to power 2 minus u اسے multiply کریں گے تو ہم نے پڑا تھا کہ x minus a x minus b x minus c یہ برابر ہے x raised to power 3 minus a plus b plus c into x raised to power 2 plus a b a c b c into x minus a b c یعنی ہم directly اسے multiply کر سکتے ہیں تو ہم نے اسے اس کے برابر لکھا اور similarly ہم یہاں کیونکہ u ہے تو u minus 0 لکھ سکتے ہیں تو u into u minus 1 u minus 2 u minus 3 وہ اس کے برابر ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اسے with respect to u differentiate کر دیں گے dy over du جو ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوگا کیونکہ یہ 0 ہے کیونکہ y not جو ہے یہ constant ہے y not کس کے برابر ہے f of x not کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو f of x ہے وہ برابر ہے f of x not plus u h کے تو ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ f جو ہے وہ u کا فنکشن ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں y of x not plus u h کیونکہ یہ اس کے برابر ہے تو y جو ہے وہ u کا فنکشن ہے ہم with respect to u differentiate کریں گے تو یہ آجائے گا dy over du delta y not plus 2 u minus 1 over 2 factorial delta square y not plus 3 u square minus 6 u plus 2 over 3 factorial delta cube y not plus 4 u raise to power 3 minus 18 u raise to power 2 plus 22 u minus 6 over 4 factorial delta 4 y not and so on لیکن ہمیں چاہیے dy over dx ہمارے پاس ہے dy over du ہم نے find کیا کرنا ہے dy over dx ابھی ہم نے کہا کہ جو y ہے وہ function ہے x not plus y جو ہے وہ u کا function ہے اور جو u ہے وہ x کا function ہے x not over h کیونکہ x not fix ہے h بھی constant ہے x not بھی constant ہے x ہمارے پاس variable ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں y u کا function ہے u x کا تو by using chain rule ہم y کا with respect to u derivative لے سکتے ہیں اور u کا with respect to x اگر میں u کا with respect to x derivative لوں تو du over dx یہ برابر آئے گا 1 over h کے تو یہاں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں dy over dx جو ہے یہ برابر ہے 1 over h into dy over du تو مطلب first derivative کس کے برابر ہوگا dy over dx is equal to 1 over h into dy over du کی ہم value یہاں پر substitute کر دیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکت clo یہ ہمارے پاس فرسٹ ڈیریویٹیو ہے ڈی وائے آور ڈی ایکس اب ہم نے کسی بھی پوائنٹ پر ڈیریویٹیو کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ہمارے پاس جو ٹیبل ہے وہ ہے جی ایکس اور ایف آف ایکس یا وائے ایکس نوٹ ایکس ون ایف آف ایکس نوٹ ایکس ایکس ایف آف ایکس ون اینڈ سو اون اب اگر تو ہم سے یہ کہا جائے کہ کوئی سے بھی دو کنزیکٹیو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان کسی پوائنٹ پر ویلیو فائنڈ کریں فار اگزمپل یہاں زیرو ہے اور یہاں پر ون ہے اور کہا جائے زیرو پوائنٹ فائیو پر ویلیو فائنڈ کریں تو پھر ہمیں یو کی ویلیو نکالنی ہوگی وہ کیا ہوگی ایکس مائنس ایکس نوٹ اوور ایچ اور اس کیس میں ایکس نوٹ جو ہے وہ زیرو ہے اور ایکس جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو ہے اوور ون تو یو کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہوگی تو اس کیس میں ہمیں u کو u find کرنا پڑے گا اور یہاں پر u کی value put کریں گے تو ہمارے پاس dy over dx at x is equal to 0.5 کی value آ جائے گی for example یعنی ایسا point جو کسی کوئی سے بھی دو consecutive points کے درمیان میں لائی کرتا ہو یعنی table میں given نہ ہو تو اس کیس میں تو ہمارے پاس یہ فارمولا ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر x is equal to 0.5 پر کہا جائے کہ value find کریں تو پھر اس کیس میں ہمارے پاس u جو ہوگا وہ x minus x not over h ہے لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ کسی ایسے point پر find کریں value جو table میں given ہے یعنی x not پر یا x1 پر یا x2 پر یا xn and so on for example x not پر کہا جاتا ہے کہ find کریں value x is equal to x not کیونکہ جب ہمارے پاس table ہے اگر for example ہمارے پاس given ہے 1,2,3,4 and 5 یہ values given ہے کہا جاتا ہے کہ 3 پر find کریں تو اس کیس میں x not جو ہے وہ 3 ہے x not جو ہے وہ 3 ہے اور یہ table پر لائی کرتا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہم نے کہا کہ x minus x not over h ہے ہمارے پاس u اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ x is equal to 3 پر find کریں تو 3 minus 3 over h h جو بھی ہو 0 مطلب اس کیس میں u جو ہے وہ 0 ہوگا اگر کسی ایسے point پر ہم نے derivative find کرنا ہو جو point table پر لائی کرتا ہے تو اس کیس میں u کی value کیا ہوگی 0 ہوگی ہمارے پاس جو u ہے وہ برابر تھا x minus x not over h اگر ہم put کر دیں x is equal to x not مطلب کہ ایسے point پر ہم derivative find کرنا چاہتے ہیں جو table پر لائی کرتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس جو u ہوگا وہ 0 ہوگا اگر ہم یہاں put کریں تو d y over dx at x is equal to x not کس کے برابر ہوگا 1 over h delta y not پلس یہاں 0 put کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus delta square y not پلس یہاں put کریں گے تو یہاں ہے یہ 0 یہ بھی 0 2 over 6 تو یہ کتنا آیا یعنی کہ 2 بھی آئے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 over 3 delta cube why not پلس sorry یہاں 0 یہ بھی 0 یہ بھی 0 minus 6 over 24 تو یہ آ جائے گا minus 1 over 4 delta 4 why not تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ایسے point پر ہم نے value find کرنی ہو derivative کی جو table پر لائی کرتا ہو تو اس case میں ہمارے پاس جو formula ہے وہ بہت easy ہے لیکن اس case میں ہمارے پاس formula جو ہے وہ بہت complicated ہے اسے یاد کرنا بھی ہمارے لئے آسان نہیں ہے اسے ہم یاد کر سکتے ہیں لیکن اس کو یاد کرنا آسان نہیں ہے تو اگر ہم سے کہا جائے کہ کسی ایسے point پر value find کریں جو table پر لائی کرتا ہے جیسے یہاں پر x is equal to x not جو ہے وہ table پر لائی کرتا ہے تو اس case میں ہمارے پاس جو first derivative ہے derivative ہے وہ اس کے برابر ہے similarly ہم secondary derivative بھی find کر سکتے ہیں secondary derivative کے لئے ہمیں چاہیے d square y over dx square جو کے برابر ہے d over dx اب اگر ہم دیکھیں dy over dx ابھی ہم نے dy over dx کی value find کی وہ تھا 1 over h delta y nought plus 2 u minus 1 over 2 factorial delta square y nought plus 3 u square minus 6 u plus 2 over 3 factorial delta cube y nought plus 4 u cube minus 4 factorial 4 اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ جو dy over dx ہے یہ function ہے u کا کیونکہ یہ بھی constant ہے یہ بھی constant ہے یہ سب یہ سب جو ہمارے پاس term ہیں یہ constant ہیں اور یہاں u involved ہو رہا ہے تو dy over dx function ہے u کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا with respect to u derivative لے سکتے ہیں اور u کا with respect to x so again by using chain rule d over du dy over dx اور du over dx اس کا with respect to u لیا اور u کا with respect to x تو u کا with respect to x کس کے برابر ہے 1 over h کے اب اس کا ہم نے with respect to u derivative لینا ہے اس سارے کا تو یہ ایک 1 over h یہاں پر ہے تو یہ 1 over h raised to power 2 ہوگا اس کا with respect to u لیں گے تو 0 اسے with respect to u differentiate کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا delta square why not اسے with respect to u کریں گے تو جائے گا 6 u minus 6 over 6 تو اسے لکھ سکتے ہیں u minus 1 delta cube why not similarly اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس آئے گا 12 u square minus 36 u plus 22 over 4 factorial جو کہ 24 کے برابر ہے اگر ہم یہاں سے 12 common لیں تو یہ آ جائے گا u raised to power 2 minus sorry 12 نہیں 2 common لیں تو یہ آ جائے گا 6 u raised to power 2 minus 18 u plus 11 over 12 ٹھیک ہے del 4 why not delta 4 delta raised to power 4 why not and so on تو یہ ہمارے پاس آیا ہے secondary derivative d square y over dx square اب اگین اگر ہم سے کہا جائے کسی ایسے پوائنٹ پر find کریں جو دو consecutive points کے درمیان میں lie کرتا ہے x not and x one تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے تو u جو ہے برابر ہے x minus x not over h تو اس کیس میں ہمیں u fine کرنا ہوگا اگر x جو ہے وہ x not کے برابر نہ ہو اور اگر ہم سے کہا جائے کہ کسی ایسے point پر find کریں جو table پر lie کرتا ہے تو اس کیس میں u 0 ہوگا کیونکہ x minus x not over h ہے تو x is equal to x not پور کریں کہ تو 0 تو یہ آ جائے گا d square y over dx square at x is equal to x not one over h raised to power 2 delta square y not minus delta cube y not plus 11 over 12 delta 4 y not and so on یہ ہمار پاس second derivative ہے similarly ہم third derivative find کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں again اس differentiate کرنا ہوگا اور x is equal to x not derivative find کریں تو delta d cube y over dx cube یہ برابر ہوگا at x is equal to x not 1 over h raised to power 3 delta cube y not minus 3 over 2 delta 4 y not and so on اور اس ہی ہمار پاس اور میتھڈ بھی ہے اگر ہم سے کہا جائے کسی ایسے پوائنٹ پر find کریں جو point table پر لائی کرتا x not x one x two تو اس کے لئے ہمارے پاس بہت ہی easy وے ہے اس یاد کرنے کا اور ایک اور طریقے سے ہم سے پروف کر سکتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم shift operator کو apply کریں f a پر a x not x one x two میں سے کوئی ایک point ہے تو یہ برابر ہے f a plus h اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم یہاں سے اگر یہاں Taylor series apply کریں تو یہ برابر ہے f a plus h f a h square over two factorial f double a and so on تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ e جو ہے یہ برابر ہے 1 plus h d h square d square over two factorial h cube d cube over three factorial and so on یہ برابر ہے e raised power h into d d جو ہے derivative ہے یہ برابر ہے f dash of x کے اور shift operator ہے وہ برابر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے e is equal to e raised power h into d دونوں طرف log لیں تو h into d برابر ہے ہمارے پاس log of one plus delta اور d کس کے برابر ہے one over h log of one plus delta اس سے expand کر دیں تو یہ ہمارے پاس d delta minus plus یعنی اگر ہمیں یاد نہ بھی رہے کہ کیا فارمولا ہے تو ہم یہ expansion یاد رکھیں log of one plus delta کی جو اس کے برابر ہے تو اس طرح سے ہم find کر سکتے ہیں first derivative جو d ہے ہمارے پاس یہ first derivative ہے at x is equal to x not اور اس کے لیے ہمیں کیونکہ یہ operator ہے تو اس apply کر na ہوگا y not پر تو یہ برابر ہوگا one over h y not تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا first derivative جو ہے at x is equal to x not 1 over h delta y not delta square y not over 2 delta cube y not over 3 minus delta 4 y not over 4 and so on اب یہ ہمارے پاس first derivative ہے d y over dx at x is equal to x not x not کیا ہے ایس ایس ہے جو table پر لائی کرتا ہے ایسا point ہے جو table پر لائی کرتا ہے اور یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ d ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا ون ڈ ہم م ہم س ڈ 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 آپ کے برابر ہے اور ہم اسےποی بیان کریں گے تو ہمارا پاس وہ ہی فارمولہ ویلے گا جب ہم نے اوپر ٹرائیو کیا تھا اسے ایکسپین کریں اگر ہمارا پاس اے پلس بی پلس سی ہے اس کا ہم نے سکیور فائن کرنا تو وہ کس کے برابر ہے seven to power two plus b raised to power 2 plus c raised power 2 PLUS two a b to a c PLUS to b c توpełی اسے ہوتے digoerer سے ایکسپین کریں گے جی آئے گا ڈیلٹا ریس ٹو پاور ٹو پلس ڈیلٹا فور ڈیوائیڈ بائی فور یہاں آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی نائن ٹھیک ہے اور اے ٹو اے بی اے بی تو یہ برابر آئے گا مائنس ڈیلٹا کیوب کے سیمیڈرلی ٹو اے سی تو یہ آ جائے گا ٹو ڈیلٹا فور اوور تھری سیمیڈرلی آپ اسے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ فائیو ہے آگے چلا جائے گا اگین آپ اسے اسے ملٹیپلائی کریں تو وہ آپ کے پاس آئے گا پاور ایڈ کرنے سے یہ بھی فائیو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ آ جائے گا ڈیلٹا 1 ڈرے سٹھ پاور ٹو ان دونوں کو ایڈ کریں کہ دیلٹا کیوب ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ہے 1 over 4 plus 2 over 3 12 LCM آیا 3 into 8 11 over 12 plus 11 over 12 delta 4 why not and so on تو یہ وہی فارمولہ ہے جو ابھی ہم نے اوپر drive کیا تھا تو اس طرح ہمارے لئے اسے یاد رکھنا آسان ہے کہ ہم صرف log of 1 plus delta اس کی expansion یاد رکھیں second derivative لینا ہے تو اس کی power 2 ہو جائے گی third لینا ہے تو اس کی power 3 fourth derivative لینا ہے تو power 4 ہو جائے گی تو اس لیے ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں in general کہ nth derivative لینا ہے تو وہ برابر ہے h raised to power n delta minus delta square over 2 delta cube over 3 delta 4 over 4 and so on اس کی power n why not یا ہم اسے یہاں لکھ لیتے ہیں why not اور یہ اس کی power n تو اس طرح سے ہمارے لئے اسے یاد کرنا آسان ہے لیتے ہیں chی pre tract موسیقی